ورلڈ کپ دو ہزار تئیس پانچ اکٹوبر کی وہ تاریخ سبھی کو انتظار تھا جب اس ورلڈ کپ کا اناؤنسمنٹ ہوا شیڈیول آیا تاریخ پانچ اکٹوبر نیوزیلینڈ انگلینڈ دو ہزار انیس کی فائنلس ٹیم میں ان دونوں کے بیچ یہ مقابلہ نردھارت ہوا اوپننگ مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ رکھ کر آئی سی سی نے ایک بڑا ہی کمال کا داؤ اکھیلہ ہے دونوں فائنلس ٹیم کو اوپننگ میچ مطارنا یہ کسی داؤ سے کم نہیں ہوتا انٹرس لوگوں کا بنا رہنا چاہیے اس وشو کپ میں دونوں کے بیچ پہلا مقابلہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا نریندر موڈی سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم اور جس میں اوپننگ مقابلہ کھیلا جائے گا وشو کپ کا لیکن اس وشو کپ کے مقابلے سے پہلے بارش نے بڑا پریشان کیا پہلے تو ایشیا کپ اور اس کے بعد ابھیاس مقابلے میں بھارت کے دونوں مقابلے رد ہو گئے انگلینڈ اور نیدرلینڈ کے خلاف ایک بھی گیند نہیں ڈالی گئی اور میچ بارش کی بھیڑ چڑ گئے لیکن کیا دو ہزار تیس ورلڈ کپ کا پہلا ہی مقابلہ بارش کی بھیڑ چڑے گا تو چلیے جان لیتے ہیں کیا کہتا ہے گجرات احمد آباد کا موسم کیا بارش پڑے گی یا پھر چم چماتی دھوک کے ساتھ ہی مقابلہ شروع ہوگا چلیے جانتے ہیں ویدر اپٹیٹ موسم ویبھاگ کے انسار احمد آباد میں گروہوار کو ادھکتم تاپمان 35 دگری سیلسیس رہے گا اور نیونتم تاپمان 22 دگری سیلسیس تک رہے گا میچ کے دوران بارش کی سمبھاونا نہیں ہے آسمان ساف رہے گا کرکٹ فینس کو اور کیا سننا ہے بارش کی سمبھاونا بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ اس مقابلے کا آنند اٹھا سکتے ہیں پورے سو اوور کے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اب تھوڑی بات پچکے بھی کر لیتے ہیں احمد آباد کا سٹیڈیم ہے تو ایسے میں رنوں کی برسات تو ہو سکتی ہے ہاں اس بار 70 میٹر سے زیادہ کی باؤنڈری ہونے کی وجہ سے چوکے چھکے بہت کم دیکھنے کو ملے گی لیکن کیونکہ احمد آباد میں اوس رہے گی تو دوسرے بلے بازی کے دوران ٹیم کو رن بنانے میں آسانی ہوگی کیونکہ اوس کی وجہ سے گرپ گین باز نہیں پکڑ پائے گا اور دھیلی گین بازی کے چلتے پٹائی ہونا تیہ ہے تو پہلا مقابلہ ورلڈ کپ کا کافی دلچسپ نظر آ رہا ہے جو ٹیم پہلے بلے بازی کرے گی اس کو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن 300 اور 325 تک کا سکور ڈیفنڈیبل ہو سکتا ہے تو چلیے پھر دیرے کس چیز کی شروع کرتے ہیں وشو کپ کا پہلا مقابلہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میرچ میں کون جیتے گا جانکاری پسند آئی ہو تو ابھی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں